اسلام علیکم خواتین و حضرات آئی سٹوریز ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریہ سے ہوں گے خواتین و حضرات تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آج آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خواتین و حضرات یہ ویڈیو ہے کہ ایسی لونڈی کی جس نے اپنے خلیفہ کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا کہ اس کا خلیفہ اس کی بات سن کر دھنگ رہ گیا یہ خلیفہ کون تھے اور ان کا لونڈی سے کیا تعلق تھا اور ایسا کیا ہوا تھا یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے جنرل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں وجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے ملتی رہے خلیفہ مہدی کے وقت میں ان کے پاس ایک لونڈی تھی اس کا تعلق یمن سے تھا یہ بہت اکل مند کنیز تھی فقہ مسائل میں اسے دسترد حاصل تھی کیونکہ امام و عوضائی سے اس نے فقہ کا علم حاصل کیا تھا اس کی ذہانت فتانت کو دیکھ کر خلیفہ مہدی نے اسے آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا مگر اس نے آپ سے کہا آپ مجھ سے شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کے لئے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں خلیفہ کا اس کے جواب پر بڑا تاجب ہوا ایک حاکم وقت ایک لونڈی کو پیغامر نکا دے اور اس پر چونچرہ سے کام لے خلیفہ مہدی نے خوزائن سے پوچھا آخر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی جب تم پہلے سے ہی میری لونڈی ہو خزران نے جواب دیا آپ کے لئے مجھے کسی کی سوکن بننا جائز نہیں خلیفہ مہدی نے جب خزران سے شادی کے لئے اسرار کیا تو اس نے کہا کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ آپ کے لئے مجھ سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں خلیفہ مہدی نے کہا کیا تم صفیان سوری کے فتوے سے راضی ہو خزران نے کہا کیوں نہیں میں ان کے فتوے سے مطمئن ہو جاؤں گی خلیفہ مہدی نے امام صفیان سوری سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور انہیں بتایا آخر میرے لئے اپنی ایک لونڈی کو اپنی ازواج کی بہدیس میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں جبکہ خود اللہ تعالی کار شادی گرامی ہیں عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے شادی کر لو دو دو تین تین چار چار سے یہ کہہ کر خلیفہ بہتی خاموش ہو گیا تو امام صفیان سوری کہنے لگے آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑ ڈالا یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کئی بیویوں میں برابری کا برطاو نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی امام صوری نے خلیفہ کو سمجھا لیا کہ آپ خزران کو اپنی بیوی بن کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اس لئے اس کو بحثیت لونڈی رکھنا ہی بہتر ہے خلیفہ نے انہیں دس ہزار درہم بطور عطیہ دینے کا حکم دیا مگر امام صفیان صوری نے لینے سے انکار کر دیا خزران کی فقاحت کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ وہ اگر خزران کو بیوی بنائے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہوگا اس کے ساتھ دوسری بیویوں کی طرح یکسہ سلوک کرنا ہوگا اسے تمام ازواجی حقوق مہیا کرنے ہوں گے چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک سو انتر میں خلیفہ نے خزران کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی اس کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے ایک حادی اور دوسرا حارون رشید مہتی کی وفات کے بعد حادی خلیفہ بنا اور حادی کے بعد حارون رشید خزران نے اپنے بیٹے حارون کے اہد خلافت میں بیعت اللہ کا حج کیا اور نیکی کے کاموں اور حاجت مندوں کی مدد میں ایک خطیر رقم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی خزران کی وفات بغداد میں 177 میں ہوئی خواتین و حضرات یہ تھی ایک مورل سٹوری جسے آپ جان کر یقیناً آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی شورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ٹھے رسارہ خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ